گجر خان سے تلو ہو کر پورے برسگیر پاکو ہند بلکہ پورے عالم میں روشنیاں بکھیرنے والا ستارہ میڈم کانا سنگھ تحریر راجہ تارک نجمی آف جکرش کان میں ہوں باو اسیمال حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں گجر خان رنگ بٹوار کی مٹی نے ایسے ایسے ہیرے اور جواہیر پیدا کیے کہ ان کی روشنی نے نہ صرف پاکو ہند بلکہ پوری دنیا کو منور کیا انہی میں سے ایک نام کانا سنگھ کا ہے جنہوں نے اپنی محنت سے پورے ہندوستان میں ایک منفرد پہچان بنائی وہ اپنے ابائی لاکے یعنی بٹوار کا نام اپنے ہر انٹرویو میں انتہائی عقیدت اور فخر سے لیتی ہیں گجر خان یا بٹوار کا ذکر کرتے وقت ان کی حالت مسترب ہو جاتی ہے اور عقیدت کا عقس ان کے چہرے سے اجام ہوتا ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کانا سنگھ کا تعلق گجر خان سے رہا ہے وہ آٹھ فروری انیس سو سنتیس کو یہیں پرانا محلہ میں پیدا ہوئی اور اپنا بچپن گجر خان میں ہی گزارا اپریل انیس سو سنتالیس میں انہوں نے پانچویں کا امتحان پاس کیا اور پارٹیشن سے چند ماہ قبل وہ اپنے والدین کے ساتھ پاکستان سے بھارت کے شہر فرید کوٹ نکلے مکانی کر گئی وہاں سے اکتوبر انیس سو سنتالیس میں ہی شادرہ سے دھیلی شفٹ ہو گئی اور انیس سو پاسٹھ تک وہی رہی اس کے بعد بمبئی آ گئی اور وہاں انیس سو چھاسی تک رہی بعد میں محالی مجاب آ گئی اور اب تک وہیں پرہائش بزیر ہیں کانا سنگھ کا اصل نام کلیان پور ہے کانا سنگھ ان کا کلمی نام ہے کانا سنگھ کے والد گردید سنگھ بھاسن تقسیم ہند سے قبل گجر خان کے مشہور داجر تھے اور کانگریسی ہونے کی بنا پر لیڈر کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے مندرہ باسٹاپ کے پاس ہی پرماشیل کے نام سے ان کا ایک پیٹرول پمپ بھی ہوا کرتا تھا یہ پیٹرول پمپ آج بھی بی ایس او کے نام سے اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے اور اپنے مالکان کی عظمت رفتہ کی گواہی دے رہا ہے اپنے بچپن کی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ اکثر کچھ وقیات کو بار بار دوراتی ہیں وہ بڑے مسومانہ انداز سے کہتی ہیں میں جب چھوٹی سی تھی تو ہمارے محلے کے ایک راجہ صاحب جو ہمیشہ سفید گھوڑے پر سوار ہوتے تھے وہ بہت بجی نجوان تھے وہ اکثر اپنے گھوڑے پر ہمارے گھر کے پاس سے گزرتے تھے انہیں دیکھ کر ان کے خوف سے سب بچے ادھر ادھر بھاگ جاتے تھے لیکن میں وہی پر کھڑی رہتی تھی مجھے انہیں قریب سے دیکھنے کا شوک ہوا کرتا تھا وہ بھی مجھے دیکھ کر آگے نکل جاتے تھے ان کی شخصیت میں اتنی کشش ہوتی تھی کہ ان کے جانے کے بعد بھی دیر تک وہاں محسور انداز میں کھڑی رہتی تھی بعد میں میری ہمچولیاں مجھ سے پوچھتی کہ تم کیوں جہاں رک جاتی ہو میں ان سے کہتی راجہ صاحب میرے دولہ ہیں میں ان سے شادی کروں گی کانا سنگھ کہتی ہیں کہ راجہ صاحب کا سفید گھوڑا سفید لباس اور سفید پگڑی میں ابھی تک نہیں بھولی یہ منظر میرے ذہن پر نقش ہیں کانا سنگھ نے بتایا کہ چند ماہ قبل انہی راجہ صاحب کے پوتے راجہ سحیل خان نے مجھے وہ تصاویر بھی بھیجی جن میں میرے چہت اور عقیدت کو دیکھتے ہوئے اس سفید گھوڑے کا مجسمہ کجر خان کے مرکزی چوک میں نصب کروایا گیا ہے یہ مجسمہ تارک یعنی پلازا کے سامنے نصب ہے کانا سنگھ کے بچے عالی تعلیم یافتہ ہیں اور بڑی بڑی پوسٹوں پر دائینات ہیں اور مختلف ممالک میں رہتے ہیں ان کے بڑے بیٹے کا نام سونی علیہاص دہاول دیپ سنگھ اور چھوٹے بیٹے کا نام دیپی علیہاص ہر دیپ سنگھ ہے کانا سنگھ نے اپنے بچپن کی یادیں نہ صرف اپنے بچوں میں بلکہ اپنے پوتے پوتیوں میں بھی دبئی میں زیر تعلیم ہیں اتفاق سے اس بچی کی ٹیچر بھی گجر خان سے تلق رکھتی ہیں وہ بچی اپنے ٹیچر سے جب پتھواری زبان میں گجر خان اور مندرہ کی باتیں کرتی ہے تو ٹیچر دنگ رہ جاتی ہے دو ہزار چار میں حکومتی سطح کے ایک مشاہرے میں شرکت کے لیے کانا سنگھ لہور آئی وہاں سے خصوصی طور پر وہ مندرہ آئی اور اپنے والد صاحب کے پیٹرول پم سے مٹی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئی کانا سنگھ ہندوستان کی ناموار شائرہ ڈراما نگار صحافی اور نصر نگار ہیں اس زمن میں وہ متعدد ملکی وغیر ملکی ایوارڈز بھی حاصل کر چکے ہیں کتنے مزے کی بات ہے کہ کانا سنگھ اب بھی اپنے گھر میں مٹواری بولتی ہیں اگر آپ تحصیل گجر خان سے تلق رکھنے والے مختلف شعبہ زندگی کے افراد کے جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس مٹی اس درتی ماں کے نام کر دی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ میری کتاب گجر خان رنگ کا ضرور مطالعہ کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمان میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں